بھلے ہی ایران کے حملے میں اسرائیل یہ دعویٰ کر رہا ہو کہ اس نے ایران کے دوارہ داگے گئے ہتھیاروں کو 99 فیزدی انٹرسیپٹ کر لیا تھا لیکن اس حملے سے ایک بار پھر سے یہ صاف ہو گیا ہے کہ ایران میڈلیسٹ میں کتنا طاقتور ہے اور اس نے ہشبولہ اور ہوتی کے ساتھ مل کر اسرائیل پر چوتر فاہ حملہ کیا تھا ایران کا دعویٰ ہے کہ اس نے اسرائیل پر تین سو سے زیادہ روکیٹس، ڈرون اور مسائل ادا گی تھی اور اسرائیل کے انسار بھلے ہی ایران اس حملے میں اسرائیل کو کوئی چوٹ نہیں دے پایا لیکن اس حملے میں اسرائیل کو اربو روپے کی چپت ضرور لگی ہے یہ بات ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ خود اسرائیلی سینہ کے ایک بڑے پریگیڈیا ہے جنرل ریم امینوچ نے اسرائیلی یہ نیٹ نیوز سے کہی ہے امینوچ کا کہنا ہے کہ سیپٹرز، جیٹ فیول اور ایران کے ڈرونز اور مسائلوں کو مار گرانے کے لیے انسینہ سامان کی لاغت قریب ایک دشملو چھے ارب ڈالر سے ایک دشملو تین تین ارب ڈالر تک آئی ہے اور بڑی بات یہ ہے کہ اس لاغت میں امریکہ اور سینہ سہیوگی دیشوں دوارہ استعمال کیے گئے ہتھیاروں پر آئے کھرچ کو جوڑا نہیں گیا ہے آپ کو بتا دے کہ بریگیڈیا جنرل ریم امینوچ اسرائیلی دیفنس فورس کے پور ویت سلاکار رہ چکے ہیں بریگیڈیا امینوچ کا کہنا ہے کہ پسچمی ییروشلیم ایرو اور ڈیویڈ سلنگز انٹرسپٹر مسائلز جیسے گولا بارود کا استعمال کرتا ہے جس کے پرتیہ کی یونٹ کی قیمت قریب 35 لاک ڈالر اور 10 لاک ڈالر ہے اس کے علاوہ اس خرچے میں لڑاکو جیٹس دوارہ ڈرون اور مسائلوں کو مار گرانے پر آنے والا خرچ بھی شامل ہے اسرائیلی بریگیڈیا کا کہنا ہے کہ ایران کے لیے اسرائیل پر حملہ کرنا اسرائیل دوارہ اپنی رکشہ کرنے کی طلنا میں کہیں سستا تھا بریگیڈیا رامینوش نے کہا کہ اسرائیل کو اپنی رکشہ کرنے میں آئے کل خرچ کی طلنا میں ایران کے لیے حملہ کرنا دس فیز دی کم خرچیلا تھا بھوشے میں ورشوں دو ورشوں یا پانچ ورشوں میں وہ اس طرح کے پچاس حملے کر سکتے ہیں اور یدی آئی ڈی ایف کا دو ہزار تیئیس میں کل بجٹ ساٹھ عرب شیکلز تھا جو اس کے دوگنے سے بھی کم ہونے پر آپ کے پاس ایسے حالاتوں میں پہنچنے کا کوئی موقع نہیں ہے جی ہاں جہاں ہم ضروری رقم کو بنائے رکھ سکیں لیکن اس سب کے بیچ اسرائیلی سینہ کے پروقتہ دینیل ہیگری کا کہنا ہے کہ ہم نے 99 فیز دی سے زیادہ ایران سے داگے گئے 300 سے زیادہ کامی کیس ڈرون اور مسائلوں کو سفلتہ پور وقت چنہت کر لیا تھا سب ہی ڈرونز اور کروز مسائلوں کو مار گرائے گیا جو ویس فوٹک نیواتیم ائر بیس پر گرے تھے ان سے صرف انفرسٹرکچر کو معمولی نقصان ہوا ہے حالانکہ اسرائیلی میڈیا نے ان حملوں کو لے کر ایک رپورٹ ضرور دی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ دکشنی اسرائیل میں ایران کے حملوں میں ایک دس سال کی بچی ضرور گھائل ہوئی ہے جو اپنے گھر کے بھی ترسو رہی تھی جو اپنے گھر کے بھی ترسو رہی تھی